لوگائیز آئی ہوپ آپ لوگ سبھی سیف ہوں گے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور ایکزام میں آنے کے بہت ہی زیادہ چانسز ہوتے ہیں سو گائز بل آف ایکسچینج ٹاپک ہے آج کا ہمارا دیکھیں بل آف ایکسچینج کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا سو گائز ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لازٹ کلاس میں نے ایتھکس کا فل چیپٹر ویڈین ففٹین منٹس میں کروایا ہوا ہے تو آپ لوگ جا کر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور آگے جو ہماری ویڈیوز آئیں گی ساری کی ساری ایسے ہی ففٹین تو ٹوانٹی منٹس کی ویڈیوز ہوں گی اور چھوٹے چھوٹے ٹاپک پر جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایکزام میں کافی زیادہ پوچھے جاتے ہیں وہ میں لاتے رہوں گا ایک میں دو سے تین ویڈیو میں لانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کے جو کونسپٹ ہیں وہ کلیر رہے ہیں اور آپ مجھ سے ریگولر بیس پر کنیکٹ رہے ہیں تو اس چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک بیل آف ایکچچینج بڑے دھیان سے سمجھنا جو میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو ہم آپ کو وشواس دلواتا ہوں کہ بہت ہی اچھ سے یہ جو کونسپٹ ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو اس چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر جو کہ یہ ہے بیل آف ایکچچینج بہت ہی ایزی ویہ میں سمجھایا ہوا ہے میں نے نوٹس بنایا ہوا ہے جو کہ آپ کو بہت ہی کلیر لی سمجھ میں آ جائیں گے چلیے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے سب سے پہلے وین وی گو ٹو اریسٹورینٹ دیکھیں میں نے ایک سیمپل سا بیسک سا ایکزامپل لیا ہوا ہے کس طریقے سے بیل آف ایکچینج کو سمجھنا ہے ہمیں وین وی گو ٹو اریسٹورینٹ جب ہم ریسٹورینٹ جاتے ہیں have food and pay either by cash or credit ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ ہم کبھی بھی جب کیاں ریسٹورینٹ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم جو ہے food order کرتے ہیں اور pay کرتے ہیں کیا ان کو either by cash or by credit card یا تو ہم کس سے pay کریں گے ہم cash pay کریں گے یا پھر credit card سے بھی کریں گے بلکل صحیح بات ہے most of the settlements are not on cash بھٹ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو settlements ہیں وہ cash میں نہیں گھر بات ہیں کبھی کبھی ہمارے پاس پیسہ نہیں رہتا ہے ہم credit card سے کرتے ہیں debit card سے payment کرتے ہیں اور اور کیا کہا گیا ہے دیکھیں where payment for goods or services is deferred at based of both parties to the transaction کیا ہوتا ہے کہ goods or service کی جو payment ہوتی ہے کبھی کبھی دیفر ہو جاتی ہے یہ ورڈ جو ہے بہت ہی important ہے deferred deferred مطلب آپ نے payment کب کی ہے آپ نے payment کی ہے کب آپ payment کرتے ہیں future میں یعنی کہ certain period کے بعد آپ payment کرتے ہیں right such deferred payment are done through instrument like check اور یہ جو payment ہے کس طریقے سے کون سے instrument ہے جس سے pay کی جاتے ہیں وہ ہے آپ کا check through payment کی جائے گی check آپ کو نے دے دیا اور آپ کو ایک certain period کے بعد کیا ہوتا ہے وہ amount جو ہے آپ کے bank account میں show ہوتا ہے right pay order ہو گیا letter of credit ہو گیا promissory note ہو گیا bill of exchange ہونڈیس etc تو یہ سارے ہمارے instrument ہے جن کے through ہم کیا کرتے ہیں transaction کرتے ہیں یعنی کہ ہمارے جے میں پیسہ نہیں ہیں تو یہ سب چیزیں یعنی کہ check paper order letter to credit یہ ہو گیا تو ہم یہ دے سکتے ہیں right اب یہ کس پرپس ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو ہمیں سمجھ رہا ہے okay so these instruments facilitate credit transaction okay میں سا ساتھ میں آپ لوگ کو MCQs بھی بتا دے رہا ہوا جو کی exam میں کافی زیادہ پوچھے جا رہے ہیں تو یہاں پر ہو گئی یہ تو یہاں پر جو یہ instrument ہیں یہ سارے instrument ہے کس کام میں آتے ہیں یہ deferred payment کرنے کے لئے کام آتے ہیں یعنی کہ future میں آپ کو کیا کرنی ہے ان instrument کی help سے payment کرنی ہے right now اور یہ کس لیے یہ کیا facilities دیتے ہیں یہ credit transaction کی facilities دیتے ہیں okay sometimes they are referred to as credit instrument اور negotiable instrument تو ان کو کبھی کبھر کیا کہا جاتا ہے credit instrument یا پھر negotiable instrument right in case of credit transaction credit transaction میں کیا ہوتا ہے the supplier normally gets a promise from the customer that he will settle the payment at a future date agreed یعنی کہ future میں ایک future date پر agreed ہو جاتا ہے payment کرنے کے لئے okay it could either be promissory note اور bill of exchange وہ یا تو promissory note ہو سکتا ہے یا bill of exchange ہو سکتا ہے okay بہت اچھا topic ہے right بہت اچھے سمجھنا ہر ایک چیز کو سمجھاتے جاؤں گا next دیکھئے promissory note ہوتا کیا ہے written by customer customer لکھتا اس کو as undertaking to pay the money whereas the bill of exchange بلکہ یہاں پر کیا ہے bill of exchange میں note drawn by the seller یہاں پر seller جو ہے وہ draw کرے گا اور یہاں جو promissory note ہے ہمارا وہاں پر کون یہ write کرے گا customer right دھانس سمجھنا اس بات کو کہ promissory note جو ہے وہ کون write کرتا ہے written by the customer and bill of exchange کون کرے گا buyer کرے گا right چلیے in india india میں دیکھئے کیا بتایا گیا ہے in india the negotiable instrument act 1981 کون سا act 1981 act جو ہے governs the provision for bill of exchange یہ جو ہے اس کو handle کرتا ہے یہ negotiable instrument act ہے یہ بات دھیان رکھنا آپ کون سا ہے negotiable instrument ہمارا provision کو provision for bill of exchange ان سے related جتنے بھی cases ہوں گے وہ کس act میں handle کیا جائیں گے 1981 جو کی ہمارا act ہے کون سا negotiable instrument right as per this act the bill of exchange is defined as an instrument in writing لکھت میں ہو چاہیے دھیان رکھنا containing an unconditional order signed unconditional کوئی condition نہیں ہونی چاہیے اس order پر signed ہو نا چاہیے کس کے دوارہ by the maker جو بنا رہے ہے directing a certain person direct کر رہا ہے کہ میں اس person کو to pay a certain sum of money only to the order of certain person or to bearer of the instrument اگر اس کے order پہ بھی کسی کو pay کرتا ہے پہ کیا جاتا ہے اس کے جو instrument ہے اس کے through تو یہ کیا کہلائے گا bill of exchange کہلائے گا right so guys میں یہاں پر چھوٹا س example لوں گا دیکھئے ہوتا کیا ہے میں یہاں پر یہ دیکھئے یہ ہیں ہمارے پاس mr یہ ہمارے پاس mr x right کون ہے یہاں پر mr x اور یہ یہاں پر ہیں ہمارے پاس دیکھئے کون یہ ہیں ہمارے پاس ان کے تھوڑے سے بال جو ہیں سر پہ ان کے بال نہیں ہیں ان کی ناک بھی ہے ان کی مو اس طریقے سے یہ ہے ہمارے پاس mr y mr y mr x کے پاس جاتے ہیں کیا سامان لینے ok یعنی کوئی product لینے جاتے ہیں product means goods کی بات ہو رہی ہے goods لینے جاتے ہیں right یہ ہے کون seller تو یہ کون ہو ہے ہمارے buyer right mr y mr x کے پاس جا کر بولتے دیکھو جی lockdown کا time تھا سارا مال ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے مجھے اپنا business پھر سے start کرنا ہے تو کیا آپ مجھے کچھ سمان دے سکتے ہیں میں آپ کا بہت پرانا customer ہوں لیکن میرے پاس بلکل بھی پیسہ نہیں ہے میں پیسہ تین مہینے تک business کر کے جو بھی میرے پاس earnings آئیں گی اس کے through میں پیمنٹ کروں گا تو دیکھیں میں نے کیا کہا دھیان رکھنا اس بات کو میں کہا کہ میں آپ کو پیمنٹ کروں گا کب پیمنٹ آف ٹر ٹری مانس میں آپ کو ٹری مانس کے باد پیمنٹ کروں گا رائٹ یعنی کہ اس نے اپنی بات رکھی ہے کہ میں پیمنٹ کروں گا پرامس لیا مسٹر ایکس کہتے ہیں دیکھئے لوگ ڈاؤن کے بعد تو سب کو ہی پرابلم ہے بہت زیادہ پرابلم ہے سب پریشان ہے پریشان ہے پھر بھی میں آپ کو کیا کروں گا اپنے یہاں سے مال دوں گا آپ جائیے اپنا بیزنس کیجئے لیکن اب جو ہے کنڈیشن تھوڑی سٹرکٹ ہو گئی ہے لوگ ڈاؤن کے بعد سے ماملہ جو ہے چینج ہو گیا ہے پیسو کے ماملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں تو میں یہاں پر کیا کروں گا مسٹر وائی آپ کے لیے یہ ایک پیپر ہے پیپر جس پہ آپ کو سائن کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے سائن کر دیں گے مسٹر وائی پوچھتے ہیں کیسا پیپر ہے یہ ایک ایسا پیپر ہے جس میں لکھا ہوا ہے that i am مطلب مسٹر وائی مجھے کیا کرنا ہوگا i have to pay a sum of money after three months مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے جو ہے pay کرنا ہوگا تین پر سائن کر مجھے دینا ہوگا رائٹ تو مسٹر ایکس کی بات کی جائے مسٹر ایکس کون ہوئے مسٹر ایکس سیلر تو ہوئے لیکن جب یہ bill draw کر رہے تو کون ہوئے دیکھئے دھیان رکھئے اس بات کو بڑے دھیان سے سمجھنا مسٹر ایکس جب انہوں نے یہ bill accept کر لیا sign کر دیا اور مسٹر ایکس نے جو ہے وہ bill اپنے پاس رٹھ لیا رائٹ اب یہ کون ہوگئے یہ لیندار ہوگئے لینے والے لیندار کو کیا بولا جاتا ہے لیندار کو بولا جاتا ہے کریڈیٹر رائٹ یہ کریڈیٹر ہوگئے یہ ہوگئے ہمارے دیندار جس کو بولا جاتا ہے کیا ڈیٹر یہ ہمارے ڈیٹر ہوگئے رائٹ ابھی ہم جنرل سا ایکاونٹنگ لینگویج میں جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کریڈیٹر اور ڈیٹر بٹ بل ایکچینج میں ان کو کیا کہا جاتا ہے وہ میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک آپ لوگ بہت اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ سیلر اور بائر کا ریلیشن شپ جو ہے کس طریقے سے کریڈ ٹرانجیکشن پر ایک انسٹومنٹ کی ہیلپ سے ان کے بیچ سیل اور پرچیز کی ٹرانجیکشن ہو رہی ہے چل آئیے آگے بڑھتے آگے دیکھتے ہیں کیا اور مسٹر ایکس جو ہے ان کو سیلر بھی بولا جاتا ہے لیکن بل اف ایک چینج میں ان کی لینگویز تھوڑی سی ڈیفرنس ہے بٹ ایسا نہیں ہے کہ ایم سی کیوز میں آپ سے یہ نہ پوچھا جائے پوچھا جا سکتا ہے ایک مارکس میں بہت اچھا کوش ہے اور میں نے بات کی ہے اب ہی پیمنٹ کی آفر 3 من اب دیکھیں گے اس کو continue کریں گے اب میں نے آپ کو بیسک سا پوائنٹ دیا ہے کہ یہ ڈیٹر اور کریٹر کا دیکھئے سیمپل سی بات ہے یہاں پر جو بل ایک چینج کا دیفنیشن ہے یہاں پر جو ہم نے پڑی تھی وہی ہمارے فیچر بھی ہوں گے کیا دیفنیش پڑی تھی کہ یہ ایک رائٹنگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے کنٹین انکنڈیشن آرڈر شاہن بائی دی ڈراؤ یہ ساری بات جو ہم نے پڑی تھی وہی سیم اس کے فیچر بھی ہو جائیں گے چلی آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھیں where is a bill of exchange is drawn by the seller and accepted by the buyer a promissory note on the other hand is created by the buyer as an undertaking to pay the seller ٹھیک ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں چلی specimen of bill of exchange دیکھ bill of exchange دیکھ دیکھ جس document کی میں بات کر رہا stamp اگر آپ کی firm company ہے جو اس کی stamp لگ جائے گی یا پھر signature کر دوگے as a seller جو ہے address of drawer date لگے date لکھیں گے یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہوتا ہے 3 months after date pay to a sum of 50,000 یہاں پہ words میں بھی لکھا دھیان رکھنے اس بات کو for the value received okay یعنی کہ 3 months بات جو ہے وہ کیا کرے گا پیسے received کرے کتنا 58,000 کا to be accepted یا signature کر دے گا کون ہو گیا یہ drawer ہو گیا تو یہ بات ہو گئی یہاں پر bill of exchange کس طریقے سے document ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا آگے بڑھتے یہاں پر parties of bill of exchange جو میں بات کر رہا تھا کون کون سی parties ہوتی ہیں سب سے پہلے parties of the parties to bill of exchange the parties involved in transaction that uses bill of exchange as a mode of settlement are جو ki settlement کو پوری کرتے ہیں وہ کون کون سی parties ہوتی سب سے پہلے ڈراؤر کی بات کی گئی is a person who draws the bill typically he is the seller or a creditor دیکھیں آگئے نا اب بتائیے مجھے seller اور creditor کون تھا جی seller اور creditor he is the seller or a creditor drawer کی بات ہو رہی ہے یعنی کی وہ seller بھی ہو سکتا اور creditor بھی ہو سکتا جو bill لکھے گا draw کرے گا وہ drawer ہوتا ہے دھیان رکھنا seller کی بات کی جائے تو یہاں پر کون تھے Mr یہاں پر تھے Mr X جو کی تھے seller دھیان رکھنا بات seller کو ہم نے کیا کہا تھا creditor ہی کہا تھا ٹھیک ہے جو ہمارا buyer ہوگا وہ draw ہوگیا تو Mr X جو ہے وہ ہمارے کیا بن گئے drawer will of exchange کی language میں ان کو drawer بولتے ہیں ان کو کیا کہا جا سکتا ہے کرائٹر بھی کہا جا سکتا ہے اور seller بھی کہا جا سکتا ہے جن کے اوپر bill جو ہے وہ لکھا گیا ہے normally he is the buyer ہوتے ہیں اور debtor ہوتے ہیں کیونکہ یہ دیندار ہیں پیسہ دیں گے he has to pay the amount bill of exchange amount جو draw on the due date پر جو انہوں نے mention کیا ہے لکھا ہوا ہے ھائیٹ ھائیٹ اوکی سو آئی ہو گائز آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آرہا ہوگا یہ کیا کیا یہاں پر یہ سب چل رہا ہے اوکی سو چلی آگے بڑھتے ہم آگے بڑھتے ہم اپنے پی کی طرف پی کون ہوتا ہے پی is the person وہ person ہوتا ہے whom the amount of bill is payable جس کو pay کر دیا گیا یعنی کہ third person ہو سکتا ہے he may be the drawer himself or the criter of the drawer بھی ہو سکتا ہے کوئی drawer کا یعنی کہ drawer نے pay کیا ہے اب کیا بولتا ہے کہ آپ یہ payment ہے وہ میرے criter یعنی کہ سیلر کے جو criter ہوں گے لین دار مطلب مجھ سے لینے والے سپوز آئم دی سیلر تو مجھ سے لینے والے مجھ سے جو پیسے لینے والے ہوں میں وہ بل دی دیتا ہوں اور ان کو وہ پیسہ اس کے ثروں مل جاتا ہے so they are called what they are called pay ان کو pay کہا جائے گا right next is endorsing endorsing کون ہوتا ہے he is the person in whose favor bill is endorsed by the drawer he is usually the crater of the drawer کون ہوگا یہ drawer کا crater ہوگا endorsing جو کہ bill کو اپنے پاس سے ایک endorsing third person اس کو bill دے دے گا this is he is the endorsing okay اس کو دیا گیا ہے یعنی bill دیا گیا وہ endorsing ہوگا and this یہ کیا کہلائے یہ endorsement کہلائے right یہ case کیا کہلائے endorsement یعنی ہم نے bill pass کر دیا دوسرے person کو یعنی ہمارے crater میرا جو crater ہوگا یعنی seller crater now the next is draw in case of need draw کون ہوگا in case of need جرد کے time پر دیکھئے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے بہت اچھی بات ہے need کی جرد ہوگی تو کیا ہوگا draw کلائے گا کیا ہو سکتا ہے sometimes the name of another person is mentioned as the person who will accept جو ki accept کر گا okay یعنی کی کیا کہا گیا یہاں پر بہت ہی زیادہ need ہوتی ہے the bill if the original draw does not accept such a person is called draw in case of need کہنے کلائے need کے time پر جس کے پاس بھی ہوگا وہ کہلائے گا draw چلیے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں یہاں پر point آتا ہے بہت اچھا calculation of due date جہاں سے آپ کے numerical question start ہوگئے اب ہم نے theoretical portion پڑھا اب ہم پڑھنے والے calculation of due date کی calculation کی کی جاتی ہے بہت زیادہ important ہے 1 marks 2 marks 3 marks تک question پوچھا جاتا ہے ہر ایک چیز important ہے بڑے دھیان سمجھنا سب سے پہلے دیکھیں calculation of due date کی جاتی due date calculation کی جاتی ہے date of maturity is also known as due date right date of maturity کو کیا کہا جاتا ہے due date کہا جاتا ہے دھیان رکھنا اس بات کو یہی سے آپ کے MC quiz آگیا یہی سے آپ کے fill in the blanks آگیا the date of which the amount of will becomes payable is due date maturity date ho گی right میں example through سمجھاؤں گا آپ کو بلکل بے فکر رہی now the next is the period between the date of drawing the bill and due date is called tenure of the bill دیکھیں یہاں پر کتنے سارے MCQs بنے جا رہے ہیں سب سے پہلے کیا کا date of maturity is also known as the due date now the period between the date of اور ان کے بیچ جو سمجھ ہے وہ now to compute the due date three days called three days extra ملتے ہیں پتہ ہے آپ جب maturity period ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں three days extra ملتے ہیں جو کیا کہلاتے ہیں وہ کہلاتے grace period کہلاتے are included in the date of maturity for the bill so i hope guys آپ کو سمجھ April کو bill draw کیا گیا ہے for three months کے لیے right three months کے لیے April ہو گیا April کے بعد آپ کے پاس کیا تھا April May آ گیا June آ July یعنی July 1st of July right April ہو گیا April سے May کتنا ہو گیا 1 month April to May May to June okay and June to July to یہ آپ کے 3 months ہو گئے 1 2 and 3 right تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا 3 days جو ہیں وہ extra add کرنے گے یعنی 4th of July جو ہے وہ آپ کا maturity period مانا جائے گا یعنی کی basically دیکھا جائے تو ہمارا maturity period 1 July کو ہی ہے but اس میں grey spirit کیا ہو گا add ہو گا دن چھٹے ہو تو آگے پڑھتے ہیں کیا بات کرتے آپ سب پڑھیں گے چلی دیکھتے ہیں for computing the date of maturity following points should be noted most important points جو کی آپ کو یاد رکھ نہیں ہوں گی کب جب آپ maturity period نکالتے ہیں تب days of grace are allowed on the bills on maturity of a demand okay demand پر ہے تو آپ کو کیا کرنے پڑھے گا آپ کو grace period allowed کرنا ہوگا amount is required to be paid on presentation and no grace period is allowed کیا کہ رہا یہ چلیئے سمجھتے آگے پہل پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بات سمجھیں گے example کے through if period of bill matures on a date which is not there is month in question then the due date is taken as the last date of the month بالکل نہیں سمجھ بھائیا I know example دیکھئے اب آئے گا آپ سمجھ بہت اچھے سے if a bill is drawn دیکھے یہاں پر کیا کہا گیا بل 31st 2013 کو draw کیا گیا ہے and the period of bill is 3 months period of bill کتنا ہے 3 months کا ہے the period bill becomes payable payable ہے کب on 30th 4th 2013 correct بلکل صحیح بول رہے ہیں 31st jan right 31st jan ہو گیا 28 fab یہاں پر آپ کتنے مہیند ہو گیا 1 month ہو گیا right fab کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے کیا 31st marge ok یہ second month ہو گیا 3 مہینے کی بات کی گئی ہے then اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے april april کتنے مہینے کا ہوتا ہے یہ دھیان رکھنا بات بہت important ہے 30th april یہ 3 months بات کی گئی ہے 3 months یعنی آپ کا actual mature period ہے 30th of april کو 3 months ہو جاتے ہیں but and after grace period اگر grace period دیکھا جائے تو 30th april کے بعد 1st کیا آتا ہے april mai آتا ہے 2nd mai آتا ہے 3rd mai یعنی 3rd mai 3 دن grace کے جو ہے 3rd mai جو ہے finally آپ کا کیا کلائے گا maturity period including grace period grace period کتنے ملنے آپ so بات کو دھیان رکھ جو ہے میں نے بتائی آپ کو بہت ہی زیادہ important ہے چلیے next دیکھتے ہیں next کیا ہے in case the expiry date of a bill falls on holiday اب دیکھ expiry date ہے وہ اس دن کیا ہوتا ہے کہ چھٹی ہو جاتی ہے say ایک مہی کی بات کرتے ہم جہاں on preceding day but but یہ آجاتا ہے بیچ میں but یعنی کی آپ کو preceding day یعنی کی سیمپل سی بات ہے second of may کو کیا کرنا ہوگا payment کرنی ہوگی right okay clear next the maturity date is bank holiday اب کیا بولا when there is a maturity date جو ہے وہ bank holiday ہو گیا یا پھر sunday ہو گیا and the second day of grace is also a holiday وہ holiday ہو گیا the bill is payable on the next working day تو گھبرانے کی کوئی جوت نہیں ہے آپ next working day میں دیں 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 bank holiday sunday یا پھر کوئی اور holiday پڑ جاتا ہے second day grace period میں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا payment کپ کرنی ہوگی next working day میں payment کرنی ہوگی اور اگر کوئی چھٹی ویسی چھٹی ہوتی ہے ان کے علاوہ تو آپ کو اس چھٹی سے پہلے payment کرنی ہوگی سوگ اس دیکھیں ابھی تک ہم نے months میں پڑھا کی کس طریقے سے maturity period months میں calculate کرتے ہیں but اب ہم پڑھیں گے days میں کس طریقے سے calculate کیا جاتا ہے say آپ نے first of gen کو bill raise کیا first of gen کو bill period دیکھیں january میں بات کی جائے تو آپ کے پاس کتنے دن رہ گئے ہیں 30 days رہ گئے ہیں right fam میں بات کی جائے تو 28 days now ہمیں کتنے days لانے 60 days لانے ہے تو کتنا add کریں گے 2 add 2 یعنی کی 2 کون سے month کا ہے 2 ہمارے پاس March month کا یعنی 2 of March plus کرو گے آپ grace period تو ہمارے پاس آتا ہے 5 of March 5 of March جو ہے وہ ہمارا ہو جاتا ہے کیا maturity period so guys اس طریقے سے آپ days کی calculation بہت ہی آسانی سے کرتے ہیں اور month کی جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں تو اگر آپ کو نہ سمجھ میں تو پھر بھی آپ ایک بار repeat کر دیکھو گے تو آپ کو اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا اور ایسا نہیں ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئیں اتنا بھی tough نہیں ہے بہت easy طریقے سے میں نے اس کو سمجھانے کوشش کی ہے آگے بڑھتے ہم اپنے next topic کی طرف چلیے جو main ہے important وہ دیکھتے ہیں کیا ہے next آتا ہے discounting of a bill discounting of a bill کیا ہوتا ہے جنرل سا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ رہا دیکھئے میں آپ کو کس طریقے سمجھ ہوں یہ ہے ہمارا bank یہ ہے ہمارا bank یہ bank کا gate اور یہ باہر ایک پیڑ بھی لگا یہاں پر دیکھ لیجئے اور یہ ہے مسٹر ایکس مسٹر ایکس دھیان رکھنا مسٹر ایکس کو بھولنا نہیں یہ ہمارے ساتھ رہیں گے جب تک bill of vaccine چلے گا مسٹر ایکس دیکھے یہ گئے bank یہ bank جا رہے bill کو لے کر bill ہے ان کے پاس بول رہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے جو ہے اس maturity period سے پہلے discount کروانا ہے bank سے پیسہ لینا ہے یہ bank کے پاس جاتے ہیں bank سے کہتے ہیں counter پر مجھے پیسہ چاہیئے انہوں نے بولا بولا ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گا but آپ کو جو ہے 10% کا dress پہ کرنا ہوگا 10% charges پہ کرنے ہوگے this is known as discounting charges bank والوں نے کہا bank آپ کا free میں کام نہیں کرتی ہے دھیان رکھ نا تو ایک certain جو ہے وہ percentage بیس پر پر اینم بیس پر جو ہے یہاں پر charge ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کیا discount charged یہ دیکھئے یہاں پر ہے ہمارے پاس کیا discount charge یہ bank جو کی ہم سے لے گا جب ہم کیا کریں گے جب ہم کیا کرتے ہیں unaspired for bill for its unaspired period میں ہی کیا کرتے amount جا کر bank سے پیسہ مانگتے ہم کی ہمیں پیسو کی سکت جروت ہے اوکی چلی آگے بڑھتے سو آئی hope آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا ہوگا discounting of bill کیا ہوتا ہے اس process کو کہتے ہم discounting of bill چلی dishonor of bill simple سا بہت اچھا example لوں گا آپ نے ایک check دیا مجھے ٹھیک ہے ایک check دیا ہے 1st january کو یہاں پر pay to me یعنی پردیب کمار کو pay کیا ہے اور یہ جو ہے amount مجھے ملنے والی ہے 3rd of march کو جب میں 3rd of march کو bank میں جاتا ہوں جب میں bank میں جاتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کیا جس account سے مجھے پیسے ملنے والے تھے اس account میں balance جو ہے بالکل balance نہیں ہے جو آپ نے bill دیا تھا وہ دیا جاتا ہے وہ disonored ہو جاتا ہے اور bank جو ہے وہ payment نہیں کر پاتی ہے drawer کو Mr. X کو چھما چاہتی ہے bank کس کے لیے کیوں کیونکہ یہ گلتی آپ کی نہیں یہ گلتی کس کی ہے drawer کی ہے اس چیز کا compensate کرنے کے لیے اس کا نیائے دلانے کے لیے bank جو ہے کیا کرے گی compensate کرنے کے لیے bank جو ہے charges لگائے گی noting charges اس bill کو raise کرے گی دوبارہ سے جو بھی خرچہ آیا وہ کیا کرے گا سب کچھ add ہوگا it means کہ جو drawer ہے اب اپنے خرچے لگائے اس نے یعنی کہ اس نے جو بھی قرائے دیا ہے جو بھی expenses آئے ہیں وہ کیا کرے گا وہ اس میں add کرے گا اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سے bill raised کرے گا کس کے نام کا جی ہاں ڈیٹر کے نام کا جو کی تھا ہمارا ڈراؤور mr y کے نام کا دیکھئے میں نے آپ کو بینہ آگے پڑے ہی سب کچھ بتا دیا ہے noting charges بولتے ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں جو charges لگائیں گے after the fact of dishonored which is recording is called noting and the amount charged by him for his service are called noting charges ٹھیک ہے چلیے Renewable of will یعنی renew कی کب ہوتا ہے bill sometimes bill is not able to meet on bill on due date ڈیو ڈیٹ پر bill وہ نہیں مل پاتا ہے he me request request کرتا ہے drawer to draw a new bill raise کر دے ٹھیک ہے بچار drawer جو ہے وہ ہو جاتا ہے بلکل دیوان ٹھیک ہے ہم raise کر دیتے ہیں but اتنی بھی دیالو نہیں ہوتے ہے amount of interest charge کریں گے ہم آپ سے دے دو یا تو اسی fresh bill میں include کر دو this is known as renewal of bill بچار mr x mr x کو کتنا تڑپا رہے ہیں یہ لوگ کیا کریں گے renew کریں گے bill دوبارہ سے bill raise کریں گے پلس interest کے ساتھ دھیان رکھنا یہ بات اوکے that the amount of the new bill will be face value or original value minus cash payment اگر آپ نے cash payment کر دی ہے تو کیا کروگے اس face value میں سے minus کر دو ٹھیک ہے minus کر دیا جائے گا اگر نہیں کرتے ہو تو plus کر دو interest کو اور renewed period ٹھیک ریٹائرمنٹ of will ریٹائرمنٹ of will بہت ہی سمپل ہے چھوٹ دیتا ہے اور discount دیتا ہے وہا کیا بات ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ maturity period سے پہلے payment کر دیتے ہو تو آپ کو ملے گا ریبیٹ ملے گا دیس کھوش ہو جاتا ہے دراؤر پہلے ہی payment آگئی تو certain percentage ہوتا ہے پر انم basis پر تو اس کو دے گا کون دے گا دراؤر دے گا ریبیٹ is calculated from the date of payment دیکھ کس طریقے سے ریبیٹ calculate ہوتا ہے 3 months کا bill تھا اوکی آپ نے سے 1st january کو 1st january کو تھا 1st january to 1st february 1 month ہو گیا ٹھیک ہے 1st march ہو گیا 2nd month and April 4th of April with grace period میں نے add کیا ہے 4th April جو ہے و maturity ہو گیا اب آپ کیا کر رہے ہو rebate دینے کی بات کر رہے ہیں س maturity period سے 2 مہینے پہلے ہی کب paid کیا اس date پر paid کر دیا ہے یعنی April سے پہلے کب March میں ہی pay کر دیا ہے 1st March کو آپ کے پاس کتنے منت بچے ایک منت بچا ہے ایک مہینے کا rebate ملے گا اوکی دھیان رکھنی ہے بات کو یعنی بچے ہوئے period میں یہ نہیں کہ آپ یہ سے January to March نہیں ہوگا March to April ہوگا یعنی کہ ایک مہینے کا جو ہے وہ ایک certain percentage پر آپ کو کیا ملے گی چھوٹ ملے گی ڈسکاؤنٹ ملے گا rebate ملے گا so guys i hope آپ لوگ کو یہ concept جو ہے bill of exchange کا سمجھ میں آگیا ہو theoretical portion جو ہے میں سب کچھ اس میں بتا دیا ہے اور پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ کومنٹ میں بڑھتے رہیں گے اور اچھے سے concept کو سمجھ رہیں گے دیکھئے basic جو ہے ہمیں concept سمجھ میں آنا چاہیئے تب ہی ہم آگے numerical کی طرف بڑھتے concept clear نہیں ہوتے تو آگے fundamentals جو ہوتے ہمارے waste ہو جاتے ہے concept clear ہے سب کچھ clear ہے so guys ملیں گے ہم اپنی